فتوہ آن لائن کے پیارے ساتھیوں اسلام علیکم عورت کا ہاتھ اور پاؤں کے پردے سے متعلق فتوہ محترم جناب مفتی صاحب کیا عورت کو اپنے ہاتھ اور پاؤں کو ڈھاپنا بھی واجب ہے وضاحت فرمائیں مزید جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبالیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن حاصل کر سکیں جواب میں مفتی صاحب فرماتے ہیں عورت کا تمام بدن سطر ہے اور اپنے گھر میں بھی اس کو مستور اور پوشیدہ رکھنا فرض اور لازم ہے مگر چہرہ اور دونوں ہاتھ کو ہر وقت چھپائے رکھنا بہت دشوار ہے اس لیے یہ آزا سطر سے خارج ہیں اپنے گھر میں ان آزا کا کھلا رکھنا جائز ہے البتہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے ان کا چھپانا بھی ضروری ہے اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ پردے کے تین درجات ہیں شریح جاب اشخاص یعنی عورتیں اپنے گھروں میں ہی رہیں اس کی دلیل قرآن مجید میں سورہ احضاب میں ہے کہ تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو نمبر دو ضرورت کے تحت جب عورت کو گھر سے باہر جانا پڑے تو اس وقت کسی برکہ یا لمبی چادر کو سر سے پیر تک اوڑ کر نکلے جس کا حکم سورہ احضاب میں دیا گیا ہے مطلب یہ کہ سر سے پاؤں تک عورت اس میں لپٹی ہو اور چہرہ اور ناگ بھی اسی میں مستور ہو یعنی چھوپے ہو اور صرف ایک آنکھ راستہ دیکھنے کے لئے کھلی ہو نمبر تین پورا جسم تو مستور ہو یعنی چھپا ہو مگر چہرہ اور ہتیلیاں کھلی ہو آئیمہ اربع میں سے امام شافی امام مالک اور امام احمد نے چہرہ اور ہتیلیاں کھولنے کی مطلقاً اجازت نہیں دی خواہ فتنے کا خوف ہو یا نہ ہو البتہ امام اعظم نے فرمایا کہ اگر فتنے کا خوف ہو تو کھولنا منع ہے لیکن اس زمانے میں خوف فتنہ نہ ہونے کا احتمال شادو نادر ہے اور نادر معدوم کے حکم میں ہوتا ہے اس لئے فقہ احناف نے بھی وہی فتوہ دے دیا جو آئیمہ سلاسہ نے دیا تھا کہ جوان عورت کے چہرے یا ہتیلیوں کا کھولنا ناجائز اور پردہ کرنا ضروری ہے موسیقی